موسیقی 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 اب میں نے چاولوں کو دھوڑ میں شامل کر دیا ہے جب تک دھوڑ میں بوائل نہ آئے تو آپ پاس کھڑے رہیں چاولوں ابلنا شروع ہو جائیں گے نرم ہونا شروع جائیں گے پھر آج سا آج سا اسے پکاتے جائیں بہت زبردست اور بہت پیاری خوشبو بن آئے گی اس کی خیل کی ابھی میں اس میں چھوٹی لچی ڈالے جا رہی ہوں جتنی آپ کو اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے آپ درے ڈال لیں میں یہ چھے ساٹھ ڈالے ڈال رہے ہوں اسے ہلکہ سا اسے توڑ لیں تھیر کو بائل آگیا ہے اب میں اسے آہستہ آہستہ چمچہ چلاتی رہوں گی اور اسے پکاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگنے پائے ملے کے چاول پک رہے ہیں اور اسے چمچہ چلاتے رہیں برابر جب تک چاول اس میں یہ دیکھیں چاول گل گئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں وہ ٹوٹا چاول بھی ڈال سکتے ہیں سابر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سابر ڈالے ہیں تو جب تک یہ چاول اس میں مکس ہو جائیں گے اچھے سے اور چاول بلکل اس میں گھن جائیں گے اور کھیر کی اپنی جو شکل ہے وہ آ جائے گی آپ دیکھئے گا کتنی پیاری بنے گی اسے پیار سے پکائیں کھیر کو بس پکانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس میں آپ چینی پہلے مت شامل کیجئے گا اور اسے آہستہ آہستہ آج پہ پکاتے رہیں چمچہ چلاتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ابھی ہماری کھیر پک پک کے اس کا کلر دیکھیں چینی ہونا شروع گیا ہے اور یہ دیکھیں چابلو بھی میں نے اسے اس میں چمچے کو چلاچنا آکے اس میں مکس کیے ہیں تو کھیر اسی طرح پکتی ہے ابھی میں اسے اور پکاؤں گی جب یہ تھوڑی سے اور بھاڑی ہو جائے گی پھر میں اس میں چینی شامل کروں گی اور ہماری کھیر تیار ہو جائے گی مجھے دیکھیں ابھی پک پک کے اس کا رنگ اور چینج ہو گیا اور یہ دیکھیں گھڑی اتنی ہو گئی ہے ابھی ہمیں اسے اور زیادہ گھڑا کریں گی کھیر کا کام صرف پکانا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں نیچے نہ لگنے پائیں اور اس کا کلر یہ دیکھیں آپ کو اس کا کلر نظر آ رہا ہو پہلے تھوڑا سپیٹ تھا اب یہ گولڈن گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہماری کھیر کافی گھڑی ہو گئی ہے تو اب میں اس میں چینی شامل کرنے جا رہی ہوں تاکہ یہ بھی یک جان ہو جس کے ساتھ اور ہمیں جہاں تک کھیر کو چاہیے وہاں پر ہمیں اسے رکھ کے تو چھوڑ دیں گے اب یہ اڑے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر بوتل ہاتھ کے اوپر چڑھا لیا ہے تو یہ بھی ایک ٹیپ ہے جب آپ لین بنائیں یا کھیر بنائیں تو یہ بہت زیادہ اڑتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح آپ کا ہاتھ بھی بچ جائے گا یہ مجھے بہت ہی سپیشل نے بتایا تھا میرے بہت پیاری بہن اس نے بتایا تھا مجھے کہ آپ یہ کیا کریں اس سے آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا جب میں نے حلیم بنایا تھا تو میرے ہاتھ کے اوپر پڑا تھا تو وہ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ آپ نے کھیر بنا نہیں ہے تو اس طرح ہاتھ کے اوپر بوتل چڑھا دیں گے تو آپ کا ہاتھ سیف رہے گا یہ دیکھیں اس کا کلر کی طرح پیارا ہو گیا ہے اگر آپ نے اس میں چاول تھوڑے زیادہ ڈالنے ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں میں اتنے ہی ڈالتی ہوں تاکہ وہ کھیر نظر آئیں چاول نظر نہ آئیں کھیر کی اپنی ایک خوشمک کلر ہوتا ہے دودھ میں پکتی ہے پک پک کے چاول اس میں مکس ہوتے ہیں تو ہی وہ کھیر بنیتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سلام میں نے چولے کو ہلکا کیا ہوا ہے تاکہ یہ چھینٹے نہ اوڑیں تو ابھی میں نے چولے کو آپ کو دکھانے کیلئے ہلکا کیا ہے میں پیز کر کے دکھاتی ہوں یہ پک رہی ہے بہت زیادہ تو اسے ہاتھ جلتے ہیں جو نئی بچیاں بناتی ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا تو ان کے ہاتھ جل جاتی ہیں تو آپ اسی طرح تھوڑی سی تیار کیا کیجئے نیاز بنائیں ذکر و خیر کرے ساتھ اور بچوں میں باڑھیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے جہاں نیاز بنا کے باڑھتے ہیں دل کو ایک سون ملتا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں زبدرس یہ مری ہو گئی ابھی یہ گرم ہے تو آپ کو اتنی لگے گی کہ یہ نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی آپ کو اس کے بابل مظر آ رہے ہوں گے اسی سے آپ کو اس کی ٹکنس کا پتہ چل رہا ہوگا یہ بہت ہی پیاری اور بہت اس کی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اسے تقریباً تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا پکتے کو تو ابھی میں ایسے مزید اور پکا ہوں ہی تھوڑا سا تاکہ یہ بالکل اپنی اصلی شکل میں آ جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے ابھی نیچے لگنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں چمچے کے ساتھ یہ آپ کو تھوڑا سا بیٹر لگا ہوں اسے آپ نے چمچہ نہیں اب چھوڑنا یہ اب بہت زیادہ اس کے بابلز اٹھیں گے اور یہ پک پک آپ کے ہاتھوں کے اوپر چھیتے بھی آ سکتے ہیں اس لیے تھوڑا سی احتیاط کے ساتھ اسے چمچہ چلاتے رہیں اور بس اب یہ پکنے کے قریب ہی ہے تو اب میں اس میں گلیڈر ڈال دوں گی آپ کے پاس یہ بادام جو جو چیزیں ہیں آپ اس میں ڈالنا چاہیں وہ اس میں شامل کریں ساتھ اب اس میں کجیوں میں دور رہا لیں گے اور ٹھوٹیوں میں کھیو ڈالیں گے پھر آپ کو اس کو دکھائیں گے پھر ہم اس کے اوپر ختم دلائیں گے یہ دیکھیں نیچے لگنے شروع اچھکی ہے اب بہت تیاب کی بیورت ایسے بلکل بھی نہ نیچے لگنے پائیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری کھیر بلکل تیار ہے اور اب جیسے جسے الحمدللہ ہماری کھیر بلکل ریڈی ہے جیسے جیسے یہ کھڑلی ہوگی اور زیادہ گھاڑی ہو جائے گی ہمیں اب اسے اور زیادہ نہیں پکانا تو ورنہ یہ اچھی بھی نہیں لگے گی کھیر جس طرح کی ہوتی ہے یہ بلکل ایسے دی ہوگی ہے اور اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو اس کے ڈش آر کریں گے کجھے کھٹیوں میں ڈال کے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ختم دیں گے تو بچوں کو باند دیں گے تو میں کرنے لگی گی چولا باند شکر الحمدللہ ہماری نیاز بلکل تیار ہے یہ دیکھیں ہم نے پوٹھوں میں ڈال دی ہے اور اس کو اوپر سے ہم نے گارنش کیا ہے بادام اور گری کے ساتھ اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو بول میں بھی ڈال کے دکھائی ہے آپ بھی اسی طرح سے سجائیں نیاز کو خوبصورت پکائیں اور خوبصورت طریقے سے بچوں میں مار دیں اب ہم اس کے اوپر ختم شریف کریں گے اور پھر بچوں میں تقسیم کر دیں گے اسی طرح آپ ہی اپنے گروہ میں نیاز کا احتمام کریں جو دل چاہتا ہے وہ ہی پکائیں لیکن نیاز ضرور دیا کریں امام پاک کی امام سین پاک کی تو ان کے بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی دنیا ہی کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگ رہا ہے میری یہ کافش اچھی لگ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اپنے فیملی میبر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تو میں پھر کہتا ہوں ذکر و خیر کہیں نیاز بنائیں مجھے مہینہ بہت احترام کا ہے عزت کا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ